مشرق وستہ میں سیاحت کے فروغ اور معیشت کی ترقی کے لیے نئے شہر اور علاقوں کی خبریں تو آپ نے اکثر سنی ہوں گی جیسے دبائی میں پام جمیرہ اور پام جبل علی یا سعودی عرب کا نیوم سٹی لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ایسا ہی ایک شہر کوئت میں بھی تعمیر کیا جا رہا ہے یہ سی سٹی ہے ایک انتہائی غیر معمولی تصور کے ساتھ ایسے بنیادی دھانچے کا منصوبہ جہاں رہنے والے تقریبا ہر شخص کو ایک جھیل کے ذریعے ساحل سمندر تک براہ راست رسائی حاصل ہوگی لیکن ایسے شہر کی تعمیر کا مطلب انجینئرنگ کے بڑے چالنجز برقاب اپانا ہے کیونکہ اس کے منصوبہ سازوں کو فطرت کی قوتوں سے لڑنا پڑتا ہے اس کے باوجود کوئت نے ایک نیا شہر بسانے کے لیے ایسے مہنگے منصوبے کا انتخاب کیوں کیا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین کوئت کو انیس سو اسی کی دہائی کے آواخر میں ایک مسئلے کا سامنا رہا خام تیل کی برامت سے مالا مال ہونے والے اس ملک کو اب پرتائیش مکانات کی اشد ضرورت تھی لیکن انتہائی کم آبادی پر مشتمل اس ریاست کے پاس یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جگہ کی کمی تھی کوئت کے شمالی ساحل سے جنوبی ساحل تک کا فاصلہ تقریباً 179 کلومیٹر ہے اور 1889 تک جب نئے شہر کا منصوبہ تشکیل کے آخری مراحل میں تھا تو کوئت کے ساحلی علاقے کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی تعمیر ہو چکا تھا کوئت کا دار الحکومت کوئت سٹی اپنے ملہقہ مضافات اور سنتی علاقوں کے باعث خلیج کوئت سے لے کر انتہائی جنوب تک پھیل چکا تھا اور مختلف وجوہات کی بنا پر ملک کے اندرونی سہرائی علاقوں میں رہائشگاہیں تعمیر کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان سہرائوں میں شہروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل استعمال وسائل موجود نہیں ہیں جبکہ زمین کو بھی ناہمبار ہونے کی وجہ سے تعمیر کے لیے موضوع قرار نہیں دیا جا سکتا ان سب سے بڑھ کر یہاں کا موسم انتہائی خوشک اور گرم ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ ساحل کے قریب رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ سمندری ہوا موسم کی شدت کو کم کر دیتی ہے جس سے دن اور رات کے درمیان درجہ حرارت کا فرق کم ہو جاتا ہے اس مسئلے کا حل آسان ہے محدود ساحلی پٹی پر امارتیں تعمیر کرنے اور نئی بستیاں بسانے کے بجائے ایسے چینلز بنایا جا سکتے ہیں جو پانی کو ملک کے اندرونی حصوں سے پہنچا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی تک رسائی حاصل ہو جائے اس خیال کے مطابق ساحل کو بڑی حد تک وسیع کیا جا سکتا ہے اس نئے شہر کی تعمیر کے لیے دو ممکنہ مقامات کا جائزہ لیا گیا ان میں سے ایک علاقہ کوئٹ سٹی کے زلہ شویق سے ملحق ہے جبکہ دوسرا علاقہ الخیران سعودی عرب کی سرحد کے قریب باقی ہے لیکن اس سے پہلے کہ منصوبے کو عملی شکل دی جاتی پورے منصوبے کو روک دیا گیا کیونکہ کوئٹ ایک بڑے تنازے میں الٹ چکا تھا دو اگست انیس سو نوے کو عراق نے کوئٹ پر حملہ کر دیا کوئٹ عراق سرحد سے آنے والے زمینی دستوں کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں سے کشتیوں اور ہیلیکوپٹرز کے ساتھ عراقی افواج چند ہی گھنٹوں میں کوئٹ سٹی کی طرف پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہو گئیں جہاں مقیم برطانوی شہری ایک کمرے میں اپنے سفارت خانے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان افواج کی پیش قدمی کا جائزہ لیتے رہے اس کے بعد کوئٹ پر عراق کا قبضہ کئی ماہ تک جاری رہا اور بل آخر یہ خلیجی جنگ پروری 1991 کے آخر میں کوئٹ کی آزادی کے ساتھ ختم ہو گئی غیر ملکی قبضہ ختم ہونے کے باوجود کوئٹ شدید مسائب کا سامنا کرنے پر مجبور ہو چکا تھا جبکہ نئے اور مہنگے تعمیراتی منصوبوں کے لیے رقم وقت یا ضرورت بھی باقی نہیں رہی تھی جنگ کے دوران خام تیل کے بڑے اخراج اور آگ لگنے کی وجہ سے کئی مہینوں تک بھوئے کے بادل چھائے رہنے کی وجہ سے بھی کوئٹ کی آب و ہوا کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ایسی صورتحال کی وجہ سے آئندہ چھ سال سی شہر کا منصوبہ دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکا ماضی کیونکہ ملک کے لیے محولیاتی طور پر تباہ کن ثابت ہوا تھا اس لیے سبا الحمد سی سٹی کے منصوبے میں اب محولیات کے حوالے سے بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت تھی تعمیراتی ماہرین نے اس منصوبے کے لیے الخران کے علاقے کا انتخاب کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ شہر کو منصوبے کے مطابق تعمیر کرنے کے لیے سمندر اور ہوا کی قدرتی قوتوں سے مدد لی جائے گی ان علاقوں کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہاں موجود دو سمندری گھاٹیاں تھیں جن میں پانی کی سطح مدد جزر یعنی سمندر کی لہروں کے ساتھ بڑھتی اور کم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں مشہور تفریحی مقام الخیران ریزارٹ کے علاوہ کوئی اور امارت موجود نہیں تھی ان سمندری گھاٹیوں میں لہروں کی قدرتی آمدرفت کی بنیاد پر سمندر سے پانی لانے کے لیے دو اضافی راستوں کے ساتھ ایک پیچیدہ چینل سسٹم کا ماسٹر پلین تیار کیا گیا لیکن ابتدا میں یہ نقطہ رزر جتنا آسان لگتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ اس میں اتنی ہی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں ان میں سے ایک مشکلی تھی کہ ان چینلز میں پانی کا بہاو نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کالٹی آسانی سے خراب ہو سکتی ہے اور اگر یہاں کا پانی باقائدگی سے تبدیل نہ ہوا تو پھپوندی تیزی سے پھیلنے کا بھی امکان ہے جس کے نتیجے میں یہ چینلز بدبودار نمک کے تالاب میں تبدیل ہو جائیں گے جو یہاں کے مکینوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے اس کے علاوہ ان چینلز میں بہنے والے پانی کا بہاو بھی زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس علاقے کے رہائشی سکون سے ٹیرا کی کر سکیں یہ بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ منصوبے کے مطابق جیومیٹری کے اصولوں پر ڈیزائن کی گئی یہ نہریں پانی کی طاقتور قدرتی قوت کی وجہ سے کچھ سال بعد خراب نہیں ہوں گی جس سے رہائشی امارتوں کو سیلاب کا خطرہ بھی درپیش ہوگا ان مسائل پر قابو پانے کے لیے منصوبہ سازوں نے ایک پیچیدہ کمپیوٹر موڈل تیار کیا جس میں پانی کی لہروں میں موجود قدرتی طاقت کا بھی جائزہ لیا جا سکتا تھا اس موڈل کے ذریعے پروجیکٹ سائٹ پر ہوا کی رفتار اور اس کی سمت اور سمندری لہروں کے بارے میں وسی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ان آداد و شمار کے ساتھ منصوبے کا ایک تعمیراتی کمپیوٹر موڈل بنایا گیا جس میں پانی کے پورے نظام کی ہائیڈرو ڈائنیمک خصوصیات کو نقل کیا گیا تھا اس طرح منصوبے میں پانی کے اضافی چینلز بھی متعارف کروائے گئے کیونکہ کمپیوٹر موڈل کے مطابق ابتدائی ڈیزائن میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اس طرح اگر منصوبے میں نئے چینلز شامل کیے جائیں تو پانی کے گزرنے کے لیے زیادہ جگہ میسر آئے گی جس سے پانی کا بہاؤ سست ہو جائے گا اور اس کے زمنی اثرات کے طور پر ساحلی کٹاؤ کا خطرہ بھی کم ہوگا کمپیوٹر موڈل پر مبنی تبدیلیوں سے اگرچہ منصوبے میں بہتری کی نشاندہی کی گئی تھی لیکن ماہرین نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ منصوبے کے بعض حصوں میں پانی کا بہاؤ بہت بے قائدہ ہے جس کے نتیجے میں پانی کی کالٹی خراب ہو سکتی ہے اس مسئلے کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صرف ان علاقوں سے بوسیدہ پانی باہر نکالنے کے لیے پمپ استعمال کیے جائیں لیکن پمپنگ سٹیشنز کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پر اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کے حل کا مطلب یہ ہے کہ علاقے میں پمپ استعمال کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی جا سکے گی لہٰذا اس خیال کو مسئلے کا بہتر حل قرار نہیں دیا جا سکتا ایسے میں انجنئرز نے ایک اور آئیڈیا پیش کیا جس کے تحت جھیلوں میں پانی کے بہاؤ کے لیے مکمل طور پر قدرتی قوتوں سے مدد دی جائے گی اس حکمت عملی کے تحت سمندری لہروں کا بہاؤ کنٹرول کرنے کے لیے چینلز میں دروازے لگانے کا فیصلہ کیا گیا جو تیز لہروں کے وقت از خود کھل جائیں گے کیونکہ پانی کا بہاؤ انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا جبکہ پانی کی سطح میں کمی کی صورت میں پانی کے مختلف سمت میں بہنے کی وجہ سے یہ دروازے خود با خود بند ہو جائیں گے اور اس طرح یہ نظام مکمل طور پر خودکار ہو جائے گا کیونکہ کمپیوٹر موڈل سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نظام کی وجہ سے چینلز میں تازہ پانی کے بہاؤ کو کیسے نمائیہ طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے اس منصوبے نے بلاخر دو ہزار کی دہائی کے آوائل میں عملی شکل اختیار کرنا شروع کر دی اور پہلی نہروں کی کھدائی کا آغاز ہو گیا جن میں دو ہزار چار سے پانی داخل کر دیا گیا اسی دوران خلیج فارس میں ایک اور منصوبے نے اچانک دنیا بھر میں بہت زیادہ توجہ حاصل کر لی دوبئی میں پانی کی بھرائی کے بہت بڑے منصوبے خاص طور پر پام جمہرہ پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا دوبئی کے اس منصوبے میں بنیادی طور پر کوئت کو درپیش مسئلے کے لیے ہی ایک بالکل مختلف نکتہ نظر پایا گیا ہے جس کے تحت اضافی ساحل تعمیر کیا جا رہا تھا جبکہ کوئت میں چینلز کے لیے بنجر سہرہ میں کھدائی کی جا رہی تھی دوبئی میں مصنوعی نئے جزیرے بنانے کے لیے سمندر کی تہہ سے ریت نکالی گئی تھی ان دونوں طریقوں کے درمیان نمائیہ فرق ہے خاص طور پر جب محول پر ان کے اثرات کی بات کی جائے کوئت کے منصوبے کا ڈیزائن پہلے ہی سے موجود قدرتی لہروں اور سمندری گھاٹیوں کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا تھا دوبئی میں جزیروں کو خجور کے درختوں یا دنیا کے نقشے سے مشابہ بنایا جا رہا تھا اور زمین کی بھرائی کے ایسے منصوبے کی تعمیر میں بہت سی مشکلات پر قابو پانا مشکل خیال کیا جاتا ہے ایک طرف انسانی ساختہ جزیروں کو سمندری لہروں کی طاقت سے بچانا ضروری ہے جس کے لیے سخت بریک واتر رنگز تعمیر کیے جاتے ہیں یہ عمل انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ جزیرے طویل عرصے تک قدرتی طور پر مستحقم نہیں رہ سکتے کیونکہ ساحلی زمین کی شکل اتفاق سے نہیں بنتی بلکہ پیچیدہ قدرتی قوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو اکثر برسوں کے دوران ساحلوں کی شکل و صورت مسلسل تبدیل کرتی رہتی ہیں یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ اس طرح کے حفاظتی بریک واتر رنگز پانی کے باقاعدہ بہاؤ میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر دبائی کے دی ورل پروجیکٹ کے بیرونی جزیروں کو مسلسل ساحلی کٹاؤ کا سامنا ہے لیکن پام جمیرہ وسی بریک واتر رنگز کی وجہ سے یوں تو نسبتاً زیادہ محفوظ ہے لیکن پانی کی کالٹی کے مسائل کا شکار ہے کیونکہ اس کے اندرونی حصے میں پانی تقریباً ساکت ہے دوسرے جانب کوئت کے سبا الحمد سی سٹی میں سمندر کے قریب واقع ساحلوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے تاکہ انہیں قدرتی طور پر شکل دی جا سکے جبکہ منصوبے کے اندرونی حصے میں بنائی گئی نہریں مضبوط سمندری قوتوں کا براہ راست نشانہ نہیں بن سکتی اس سے باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئت کے سی سٹی میں فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پر توجہ دی گئی ہے ماہرین کے مطابق سمندر کی تیہ سے ریت کا حصول اور نئے جزائر کی تخلیق آبی مخلوق کی قدرتی رہائشگاہوں پر قبضے کا باعث بنتی ہے جبکہ دوسری جانب کوئت کے بنجر سہرہ میں پانی کے نئے راستوں کی تعمیر دراصل سمندری حیات کے لیے نئی اضافی رہائشگاہیں فراہم کرتی ہے کوئت سی سٹی میں پتھروں کا بریک واتر صرف پانی کی سطح کے قریب گارے سے تیار کی گئی چٹانوں سے بھرا گیا ہے جس سے پانی کی تیہ میں سمندری حیات کے لیے مثالی رہائشگاہیں میسر آتی ہیں اس کے علاوہ منگروز اور دیگر ایسے پودے جو خوشک حالات میں اگ سکتے ہیں خاص طور پر تیار کیے گئے جزیروں کے کناروں پر لگائے گئے ہیں تاکہ سمندری خلیج کو مضبوط کیا جا سکے اور سمندری حیات کے لیے قدرتی رہائشگاہیں بنائی جا سکے سہرہ کو سمندر میں لانے کے بجائے کوئت کا سی سٹی سمندر کو سہرہ ملا چکا ہے بہرحال اتنے بڑے علاقے کی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا نہروں کی تعمیر کے دوران ریت اور دیگر ملبے کو ہٹانے کے لیے لا تعداد گھنٹوں تک خدای درکار تھی گزرتے وقت کے ساتھ اس منصوبے کے پھیلاؤ اور نئے مراحل کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ منصوبہ سازوں کو امید ہے کہ اس شہر میں دو لاکھ پچاس ہزار افراد رہائش اختیار کر سکیں گے آج اس علاقے میں نہروں کے کنارے آپ کو زیادہ تر رہائشی محلات نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں اپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ چند ہوتیلز اور کئی مریناز بھی تعمیر کیے جا چکے ہیں جبکہ بہت سے پلوٹ ابھی تعمیر کے مراحل میں ہیں اگر شہر کے لفظ سے آپ کی مراد رہنے کی جگہیں دفاتر ثقافتی ادارے عوامی مقامات ہیں تو یہ شہر بلکل ایسا نہیں ہے یہاں تک رسائی کار کے ذریعے ہی ممکن ہے جہاں براہ رات ساحل سمندر تک رسائی کی حامل نجی رہائش گاہیں تعمیر کی جا سکتی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے کو اگرچہ بلکل نئی شکل دے دی گئی ہے اور اس کی تعمیر کے لیے گویا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے سرکایا گیا ہے اس کے باوجود یہاں جدید شہر کی منصوبہ بندی کے دیگر پہلووں کو ترجیم نہیں دی گئی سی سی ٹی نے کوئت کا نقشہ یک سر تبدیل کر دیا ہے قطع نظر اس کے کہ یہ منصوبہ کوئت میں تیار کیا گیا جو ایک ایسا ملک ہے جس کی اقتصادی خوشحالی کا دار و مدار پیٹرولیم مسنوات کی تجارت پر ہے یہاں محالیاتی مسائل کے حل پر بھرپور توجہ دی گئی ہے کیونکہ اس منصوبے کی تعمیر خلیجی جنگ کے دوران روک دی گئی تھی ایک ایسے وقت میں جب کوئت کو ایک شدید محالیاتی تباہی کا سامنا تھا ایسے میں مسنوی نہریں کھودنے کے بجائے کوئت کی حکومت پورے ملک میں لگی آگ بجھانے کے لیے تقریباً ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر خرچ کرنے پر مجبور تھی جنگ کے آخری مراحل میں عراقی فوجیوں نے اس سرزمین سے پسپائی کے دوران تیل کے انگنت کونوں کو نظر آتش کر دیا تھا جس کے دور رس نتائج برامد ہوئے کیونکہ ایسی آگ کو بجھانا تقریباً ناممکن تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں